تھیورنٹس if two circles are touched internally, the distance between died centers equal to the difference of died radius یعنی اس کا یہ مطلب ہوا اس نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو سرکل ہوں ٹھیک ہے ایک یہ میں سرکل لے لیتا ہوں ٹھیک ہے کچھ اس وام میں اور اور ایک سرکل اس وام میں یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اچھا اب یہ ہمارے پاس جو انہ سرکل میں اس کو کہہ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس اے پوائنٹ ایک ٹھیک ہے یہ میرے پاس اے پوائنٹ آگیا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس اچھا میں کلر چینج کر لیتا ہوں اور تاکہ آپ کو پرشانی نہیں ہو یہ ریڈ والا میں ریڈ کلر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں ختم کر لیتا ہوں اچھا اب یہ اے جو ہمارے پاس اے جو سینگتا رہے وہ کس کے لیے یہ ہمارے پاس جو یہ آپ کو گراؤنٹ صاحب کو جو سرکل نظر آرہا ہے ٹھیک ہے ریڈ سے کلر کر ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ والا جو سینگتا رہی ہمارے پاس میں کہ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے بھی ہے اچھا یہ ہمارے پاس کس کے لیے اس والی سرکل کے لیے جو کہ ہمارے پاس گرین کلر میں ہے ٹھیک ہے نا اور یہ چھوکے سرکل کے لیے بھی ہے اور ہمارے پاس یہ بڑا یہ والا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس بڑے سرکلی کے لیے ٹھیک ہے اب یہ تھیورم کہتا ہے کہ ان یہ جو ہمارے پاس ان دونوں کا جو ہمارے پاس جو سیگمنٹ بنے گا نا ان دونوں کو میں آگر ان دونوں کو جوائن کر لوں ٹھیک ہے آہ ان دونوں کو کیسے جوائن کروں تو یہ دیکھئے یہ جو میں نے جوائن کرا ہے اے بی ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا ان دونوں کے جو ہمارے پر ریگیس ہیں ان کے سن کے برابر ٹھیک ہے اب یہ ظاہر اب جب ہم نے دو انٹرنلی سرکل لی ہیں تو جب ہم اس کے سینٹر پوائنٹ کو جوائن کریں گے آپس میں تو یہ دیکھئے میرے پاس میں نے یہ بڑے والی سرکل کا جو اے پوائنٹ ہے سرکل کا سینکر اس کو مناج LUINE کروالیا ہے بی سینکر سے جو کہ ہمارا پر شوکے واردہ سرکل جو گذین کلر کلر کا ٹکے نا تو ہمارا پر یہ جو سیکمنٹ ہوگا یہ ہمار پر کس کے برابر آئے گا اس نے کہا ہے کہ ان دونوں کا جب میں گفرنس کروں ہوں اس کے برابر ان دونوں کے ریگئس کے گفرنس کے برابر ٹکے نا تو اب یہ دیکھیں ان دونوں کا جو ریگئس ہے ریگیس چھنے۔ میں اس سرکل کا ج compliance ہے ہمارا پاس کتنا ہے اسی ہے اور اس ہی طریقے سے ہمارے پاس بڑے والے جو سرکل ہے اس کا موصفریہ لیٹ ٹھیک ہے اب میں ان کو ریگیس take کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس کتنا ہے بڑے والے سرکل کیلئے 6.5 ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس چھوٹے والے سرکل کیلئے کتنا ہے 4.16 wszystkie اب میں calculator لیتا ہوں اب یہ دیکھیں اسیونس میں نے پہلے کون سا جو سرکل لیا تھا میں نے بڑے والے لیا تھا بعد میں چھوٹے والا لیا تھا تو جو ریکل سرکل کا جو کمسا ہے ہمارو پاس سرکل کا انکر کس کے برابر آیا ہے جب 프로 دو انٹرنالی تچ سرکل لیے تھے ٹھیک ہے نا جو ہمارے پر یہ والا اور یہ والا تھا تو ان کے جو ہم نے سینکر پوائنٹ جوائن کروائے تھے تو وہ ہمارے پر کس کے برابر آیا ہے سوڈنس جب میں نے دونوں کے جو ریگر سیگمنٹ ہے ان کا میں نے دفرنس لیا ہے ٹھیک ہے سوڈنس یہ ہمارے پاس دو انٹرنالی سرکل آگئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس نے ہمیں گیون کیا گیا ہے سب سے بھی اس نے کہا ہے کہ ٹو سرکل ہوئی سینکر اے اینک بی ٹچ ایک پی پوائنٹ ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس پی پوائنٹ پر ٹچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس انٹرنالی سرکل اینک ٹھیک ہے نا تو پروف کیا کرنا ہمارے پاس ہمارے پاس جو اے بی یہ والا جو جسٹنس بنے گا اس کوئنٹس میں اس کو بلا لیتا ہوں کچھ اس فارم میں یہ ہمارے پاس اس کو اے بی کس کے برابر ہوگا اے پی ٹھیک ہے نا ہمارے پاس یہ جو اے سے لے کے یہ اس پوائنٹ سے لے کے یہ ہمارے پاس بڑے والے جو ریگل سیگمنٹ یہ ٹھیک ہے اس میں سے ہم مائنس کریں گے کس کا سیگمنٹ کس کا ریگل سیگمنٹ بھی پی کا صحیح نا سوری ہمارے پاس یہ جو چھوٹے والے سرکل ہے اس کا اے بلو کلر میں تو اس کا جو ریگل سیگمنٹ یہ والا بنے گا اس چھوٹے والے ریگل سیگمنٹ کو بڑے والے ریگل سیگمنٹ سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو ان دونوں سرکلوں کو جوائن کرنے سے ہمارے پاس جو سیگمنٹ بنا اس کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ساری باتیں میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دی تھی ٹیک ہے نا اچھا اب اس کو ہم پروف سٹارٹ کرتے ہیں بلکل حسن سا تھیوہ میں یہ ٹھیک ہے اب اس کو ہمارے پاس کسی طریقے سے یہ ایسا ہو جائے کہ یہ ہمارے پاس یہ شو ہو جائے کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے کلینئر لائن ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس تینوں پوائنٹ کیا ہے کلینئر ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جیسے مثال کے طور پر یہ میرے پاس لائن ہے ایک اے اور پی ٹھیک ہے یہ ایک اور پی ہمارے پاس لائن ہے اور میں ادھر ایک پوائنٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کو میں کہہ لیتا ہوں یہ بی پوائنٹ ہے اب میں کہوں گا کہ ہمارے پاس اے سے لے کے بی تک کا کس کے برابر ہوگا جو ہم نے بیکوین اور بیورٹ میں ہم نے پلس کی بات پڑی تھی ظاہر ہے اس میں ہم نے کیا کرتا ہے جیسے ہمارے پر یہ ایک لائن ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اور اس میں ہم یہ پورا ایک سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے جو اے پی میں کہوں کس کے برابر تو آپ کہیں گے اے بی پ اس کے برابر ہوگا یعنی A سے لے کے یہ تک کا گستشیں سے ہمارے پاس برابر ہوگا زاہر سے بات ہے میں کیا کروں گا Ap ٹیک ہے ہمارا پہ پوری لائن آ جائے گی ٹیک ہے A,P massa پوری لائن سے попالی لائن سے زیادہ ہمارا پہ کون سا سیگمنٹ بچے گا اس لیے کہ بھی تک کا بچے گا تو یہ دیکھئے میں کیا کرتا ہوں کہ مائنس بھی کروں گا اور پی ٹھیکے تو ہمارے پر یہ والی سائے آ جائے گی اسی طریقے جیسے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ادھر ہمارے پر اب یہ ہمارے پر ایک لائن تھی ٹھیکے نا جب ہمارے پر یہ possible ہوا یہ ہمارے پر ایسا نہیں تھا کہ ایک پوائنگ ہمارے پر لائن ادھر جارہی ہے یہ ادھر جارہی ہے کچھ بھی آڑا کیڑا نہیں تھا یہ اگر ہمارے پر شو ہو جائے یہ ایک ہی لائن ہے کسی طریقے سے ہم اس کو شو کر لیں یہ ہمارے پر سارے پوائنگ کلینئر جیسے ہمارے پر اس کے سارے پوائنگ کی کلینئر ہوں گے یعنی ایک ہی لائن پر تھے تو یہ بھی ہمارے پر بظاہر تو آپ کو نظر آ رہی ایک ہی لائن ہے مگر ہمیں شو کرنا میتھمیٹیکل ہی شو بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو اب یہ دیکھیں اس کو ہم کیسے پروف کرتے ہیں اب اس کیونس میں کیا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم ایک ٹینجن لیں گے جو کہ ہمارے پاس ہم نے جو پڑھی تھی ہمارے پر ایک ٹینجن لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمارے پاس دو سرکلوں کے لیے کیسے بنتی ہے انٹرنل ہی کہ ہمارے پاس وہ پی پوائنگ سے گزرے تو ہم کیا کہیں گے وہ ہمارے پاس دونوں سرکلوں کے لیے ہے ٹینجنٹ لائن ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں میں ادھر ایک لائن لے لیتا ہوں کچھ اس فارم میں ٹھیک ہے نا اب اس کیون دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹینجنٹ لائن آگئی ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس پی ٹیکیا ہوگی ان دونوں سرکلوں کے لیے ٹینجنٹ لائن ہے ٹیک ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو ٹینجنٹ لائن ہے ٹھیک ہے نا ہمارے پاس بی سے لے کے ٹیک ہے بی سے لے کے یہ جو ہمارے پاس یہ جو بی سے لے کے پی تک جو ہم سگمینٹ ہے وہ ہمارے پاس اس سرکل کی نہیں ہے ہمارے پاس یہ سکاہ بیلو والہ سرکل اس کے لئے ٹھیک ہے تو اس کو میں اسی کلر سے شو کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس کس کے لئےotechnicz ٹھیک ہے تو یہ اس سرکل کے سرکل ہمارے پاس کون سا انگل بنائی گی 90 کا انگل بنائی گی کیوں کیوں کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھ رہا ہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ میں اس کو شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیجن نہ ہو ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو شوائنگ کہ تینجنگ لائن پر ہم ایک ریگر سیگمنٹ لیتے ہیں اس کے پوائنگ آپ تینجنسی تک تو وہ ہمارے پاس نائنگ ٹیک انگل بناتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس بڑے والے سرکل کے لیے بھی ہمارے پر یہ یہ ہمارے پاس سے لے کے پی کیا ہے ہمارے پاسہ بڑے والے سرکل کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے تیک ہے تو پہلے یقібہ بھی دیتا ہمارے پاس ای پی جو ہے نا ایزا میں لکھ دیتا ہوں ازا روشون دیکھئے میں نے لکھ دیا کہ ہمارے پاس بی پی ایزا ویلو جو ا tracks också والے پر کس کے لیے اس والے سرکل کے لیے جس کا ہمارے پاس سنگٹر اے اور ہمارے پاس جو بڑے والا سرکل ہے اے پی جو ریگل سیگمنٹ ہے وہ ہمارے پاس کونسے سرکل کے لیے وہ ہمارے پاس ریگل سیگمنٹ ہے جس کا ہمارے پاس سرکل کا سنگٹر اے وہ ہمارے پاس کونسا بڑے والا سرکل ہے تو دیکھیں میں نے اس کو اسی کلر سے لکھا اور اس کو بھی اسی کلر سے لکھا تاکہ کوئی خنسو جان نا ہو اچھا اب اس کو ہمارے پاس جو ہے نا سکایی بلو والا ہے اسی طریقے سے اسپلیونٹس ہمارے پر جو بڑے والا جو سرکل ہے اس کو میں گرین کلر سے ہی دکھاؤں گا یہ بھی ہمارے پر کون سا بنائی گی نائنگٹی کا انگل بنائی گی ٹھیکے نا کیونکہ ہمارے پر دونوں ریکل سیکمنٹ ایک ہی بظایر تو آپ کو نظر آرہے مگر ہمیں شو کرنا ہے اس کا ریکل سیکمنٹ ہمارہ پر ادھر ہی تھا تو ہمارے پر یہ بھی نائنگٹی کا انگل بنا رہی ہے ٹھیک ہے جب اس میں ہمارے پاس دونوں نائنٹی کا اینگل بنا رہی ہے کہ ہمارے پاس جب دو کوئی سپلیمنٹ اینگل ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک سپلیمنٹ اینگل ہے اور یہ بھی ایک سپلیمنٹ اینگل ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس مل کے کیا کرتے ہیں دو اینگل بناتے ہیں وہ ون ایٹی جگری کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارے پر یہ نائے ون ایک ٹکی کیوں ہیں کیونکہ ہمارے پر نائن کی بلا نائن کی ون ایک کی بنے گا نا کیونکہ پرپین کی کو لڑتا تو ہم نے اس میں یہ بات پڑھی تھی سپلیمنٹ پاسٹو لیک میں کہ ہمارے پر اس کی جو نون کولینیر آسوری جو ہمارے پر نون کومن آرمز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے پاس کی ہوتے ہیں کولینیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بھی بات پڑھی تھی کہ ہمارے پر نون کومن آرمز جو ہوتے ہیں جیسے ہمارے پر یہ جو اینگل بننا ہے یہ والا گرین والا اس کے ہمارے پر ایک یہ والی آرمز ہے اور اس والی کے لیے یا والی آرمز ہے دونوں کے اندر تو وہ ہمارے پاس کولینئر ہوتی ہے جب وہ کولینئر ہوتی تو زائر ہے ایک لائن پہ ہی لائی کریں گے تو ظاہر دیکھیں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے یہ واقعی میں ہی ایک لائن ہے ٹھیک ہے نا لائن ہی ہے ٹک ہے اور ظاہر ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس یہ والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس کیا ہوگی کومن ہوگی اب ظاہر ہے جب ہمارے پاس کومن ہوگی تو کوئنسیکنٹس ہوگی نا ہمارے پاس ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے جیسے مثال کی طور پر ہمارے پاس یہ ایک انگل میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں 30 جگری کا بننا ہے ٹھیک ہے اور میں ادھر سے ادھر سے میں ایک اور انگل لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پر یہ انگل بنے گا ایک ہی بنتا ہے نا یہ مرنو پر کتنا بنے گا تو زائر اہی ہمارے پر دونوں میں کومن ہے تو ہمارے پر لائن تھی اس سارے پوائنگ تیک کہ نا کیوں تو اس ہمارے پر پر 97 مرے پر ایک ہی پوائنگ تلائی کر رہا ہوں گے ساری جا ویں اسования ڈائے پی اور بی پی , عجمifانین Tekrie یعنی مثال کی طور پر میں ادھر ایک پوجست پورک لے لیتا ہوں اس کو میچ لیتا ہوں بھی ایک اور ایک اور یہ ہمارے پاس بنا رہی ہے میں اثر سحی کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس A point یہ ہمارے پاس A point اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس C point کہہ لہتا ہوں مثال کے طور پر اس کو D point اس کو D point اب میں کہہ لہتا ہوں اسی طریقے بھی ہمارے پاس کتنا بنائی ہے جب یہ لائن آگئی تو یہ جب کوہمان ہے تو ہمارے پر یہ کوری ہی رے اب اس کا مطلع یہ ہوگا کہ اس کے سارے پوائنگ ایکی جگہ پہ لائے کر رہے جب ہمارے پاس یہ شو ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک ہی لائن ہے تو اس کو ہمارے پاس سمپل سی چیز آ جاتی ہے یہ لوگے کیا جاتی ہے کہ جیسے ہمارے پر یہ 비�ی لائن بن گئی ہے کیا ہمارے پر لائن کون ہی بن گئی ہے تم بن گئی ہے اور بی لائن بن گئی ہے اور ہمارے پر یہ بھی sharks آ گیا اور اب زائر اور ہم میں کہوں گا کہ میرے پاس بربر ان کو یہ برائب ہے تو آپ کیوں گی کہ پوری لائنے جو ہمارے پاس اس کے اندر سے بقائی جو حصہ ہوگا اس کو مائنس کر دیں گے وہ ہمارے پاس کتنا ہے بی پی اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پر یہ والا جو ہمیں پروف کرنا تھا ریزرٹ وہ آگیا ہے ظاہر اب جب ہمارے پر یہ ایک ہی لائن شو ہو گئی ہے ہمیں پلے لائن شو گنیتے جب ایک لائن آگئی ہے وہ لائن کیوں آئی ہے کیونکہ ہمارے پر یہ جب اس کے نون دونوں کے انگل کے نون کومن آرم سے وہ ہمارے پر کلینیر آگئے تو ایک ہمارے پر ان کے اندر جو عام ہوتی ہے وہ کومن ہوتی ہے وہ کومن وہی ہوتی ہے جو ایک ہی لائن ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی دو لائنیں کومن تھوڑی ہو سکتی ہے تو ہمارے پر یہ ایک ہی لائن تھی جو کومن تھی تو ظاہرہ وہ ایک لائن تھی جب وہ ایک لائن شو ہو گئی تو ہم نے کہے دیا کہ ہمارے پر یہ ایک پوری لائن آگئی ہے تو ہم صرف اے سرے کے بی جو ہمارے پر ٹکڑا تھا یہ ہم اس کا جو سیگمنٹ معلوم کریں گے تو وہ ہم کیا کریں گے کہ پورا سیگمنٹ لے لیں گے کیکہ اس میں سے ہم یہ حصہ مائنس کرنے گے ب سے لے کے پی تک تو ہمارے پر یہ والا اے بی حصہ آ جائے گا تو اوورال آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ ہمارے پاس اے بی جو تھا وہ کیا تھا ہمارے پاس جو ہمارے پاس دو سرکل بننے تھے انٹرنلی ان دونوں کو جو جوائن کر رہا تھا دونوں کے سینگچہی ہمارے پاس اے جو ہے بڑے والے سرکل کے لئے اور بی ہمارے پاس جو سینگٹہ ہے وہ چھوٹے والے سرکل کے لئے ان دونوں کو continu بھی جوائن کروایا تو ہمارے پاس یہ جو بڑے والے جو سرکل کا جو ریگل سیگمنٹ بنایا ہے جس طرقی سے اس کے اندر سے ہم نے یہ جو چھوٹے والے سرکل اس کا ریگل سیگمنٹ مائنس کر رہا تو ہمارے پر جو ان کا جو جوائننگ سیگمنٹ کا وہ آگیا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے مہتر میکی کلی بھی پروف کرنے ہیں ٹھیک ہے نا کر لیا ہے تو بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ آسان سا چورنگ پر کوئی اتنا وہ نہیں ہے صرف سمجھنے میں ایسا لگتا ہوا مشکل ہیں مگر اے آسان ٹھیک ہے سوہن تو اب ہم بات کر لیں گے اس کے اگلے چیپٹر پر